یہ سوال جناب حافظ غلام دستگیر صاحب جو حنصلوں سے تشریف لائے ہم کا حافظ سلام علیکم تشریف کی حضور ان کا سوال ہے پہلے میں شکل آپ سے مل چکا ہوں نہیں اچھا آپ اپنے شکل سے آشنا لگ رہے ہیں جیسے پہلے میں آپ کو واقف ہوں شکریہ تشریف کی حضور ان کا سوال ہے اکثر لوگوں کو یہ سوال پوچھتے دیکھا ہے کہ فلان شخص یا فلان مذہب کے ماننے والے بخشے جائیں گے یا جنت میں جائیں گے تاجب اس بات پر ہوتا ہے کہ کیا سوال کرنے والی شخشیت کو خود اپنے متعلق پورا یقین ہے یا کوئی اجازت نامہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ضرور بلا شک جنت میں جائے گا دوسروں کی دوسروں کی فکر میں ہلکان ہونے کی بجائے اگر اپنی فکر کی جائے اور اتنی ہی نظر اپنے عمال پر روزانہ ڈالی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور ان کا ایک اور سوال بھی آپ نے بلکل بجائے فرمایا ہے یہ فتفہ دینے والے کہ فلان جنت میں جائے گا اور فلان جہنم میں جائے گا اس فتفے کے مجاز ہی نہیں ہے اگر مجاز ہوں تو پھر خدای کا دعوی ہے صرف مجاز ہے جو آسمان کا خدا ہے اور یہ باتیں محس لگو ہیں ایسے لوگوں کو اور ایسے علماء کو زیادہ سے زیادہ یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم نے جو قرآنی تعلیم سمجھی ہے اس کی روح سے اگر کوئی یہ بات نہیں کرتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہنم میں جائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جائے مالک کا کام ہے جس کو کہہ نہیں جائے وہ کبھی نہیں جائے گا زیادہ کلنا شکریہ بہت اچھا کیا آپ نے تمہیں دل کی آواز اٹھائی ہے زیادہ کلنا شکریہ تبیہ بھی آپ مانوس لگ رہے تھے آپ کی روح مانوس ہے پہلے میں میرے مختلف سجیوں نے مجھے دعوت دیا کہ فانی صاحب نے کہا کہ مجھے اپنے آپ کو پاکستان میں مسلمان کہتے ہیں کہ میرا تاجہ کن اس بلک سے ہے جس پر مسلمانی نام کوئے مسلمان نہیں حضور ان کا مجھے دیارہ مجھے دیارہ کوئی سوگانی نقام چھوٹو مجھے دیارہ